بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیت سنوں کے پاکستان کی مختلف منی اور مارکیٹس میں مختلف اجناس گندم منجی مکہی سرسوں وغیرہ کے ریٹس کی آ رہے ہیں مکمل تیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں ناظرین اکرام جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عالمی جنگ کی وجہ سے گندم کا بوران پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ابھی سے جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کے ریٹس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر تو اس طرح ہوتا ہے تو گندم کے ریٹس کیا پاکستان میں بڑھیں گے تو بیسکلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے بیرس امپورٹ کر لی تھی گندم وہ تقریباً پانچ لاکھ نان کے قریب پڑی اور میں بار بار کہتا ہوں اگر تو وہ یہ گندم چونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے وہ گندم کافی خراب ہو چکی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ دیمک پڑ چکی ہے تو اور خوبہ کافی اس کی حالت خراب ہے اگر تو وہ کسی طرح سے یہ نکال لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوشش کی پہلے پاس کو نہیں کہ ہم جو ہے وہ مختلف صبحوں میں بھانٹ دیتے ہیں میں کے پی کے کو دے دیتے ہیں انگلیت بلتستان کو دے دیتے ہیں پاک کارمین کے یوز کی ہوتی ہے تو اندر دے دیتے ہیں لیکن سب نے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ گندم خراب ہے ہم یہ کیوں لیں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو پاکستان میں وہ والی گندم جو ہے وہ کہیں پہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں تو پھر یہ ضرور بات ہے کہ گندم کے ریٹس بڑھیں گے کیونکہ اب جو ہے آپ کو پتہ ہے عالمی جنگ چل رہی ہے روز یکرین کی جنگ چل رہی ہے یا اسرائیل غزہ وار چل رہی ہے تو یہ سارے معاملات تو گندم کا بوران پیدا ہو سکتا ہے اور گندم کے ریٹس بڑھ سکتے ہیں لیکن بات وہی پہ آتی ہے کہ اگر تو جو انہوں نے بیر سے اپنی نیلی نادانی دکھائی اور انہوں نے گندم لی اگر وہ اس کو کسی ٹھکانے لگاتے ہیں اور پھر کوئی اچھی منصوبہ بندی کرتے ہیں اگر ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیتے ہیں کیونکہ ان سے مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے جس طرح سے گنے کے حوالے سے آپ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا آج افغانستان کو ایکسپورٹ جو ہے وہ چودہ سو سنتالیس فیصد بڑھ چکی ہے اتنی جو ہے وہ چینی کی ایکسپورٹ بڑھنے کے باوجود یعنی افغانستان کو چینی کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ گئی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گنے کے ریٹ نہیں دیے جا رہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی زیادہ توقعات بھی نہیں رکھی جا سکتی تو یہی ہے کہ کسانوں کے لیے اب جہاں پہ دیکھیں کسان ابھی گنے کے حوالے سے تجاج کر رہے ہیں بار بار کہنے کے ملوالوں کو کہیں کہ ریٹ ہمیں اچھے دیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو ازاد چھوڑ دیا ہے لیکن ازاد کیسے چھوڑ دیا آپ نے مطلب کسانوں نے پورا سال محنت کی آپ کے خادوں کو تو مطلب آپ نے اپنی مرضی کے خادوں کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں ادھر آپ کا جو ہے وہ کوئی کسانوں کے لیے ریلیف نہیں ہے لیکن ادھر دیکھیں پچھلے سال سے بھی ملوالے کام ریٹ دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے ازاد چھوڑا ہوا ہے تو وہی بات ہے کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ گندم کے بھی وہی کہ اگر عالمی جنگ کی وجہ سے یہ ملک ایکسپورڈ کی طرف پاکستان جو ہے وہ ایکسپورڈ کی طرف توجہ دیتا ہے پھر ریٹس یقیناً بڑھ سکتے ہیں مختلف اجناس کے ریٹس کی جانے باتیں بہلے بات کر لیتے ہیں سرسوں کی تو سرسوں کی اس وقت جو ریٹس چل رہے ہیں وہ ساتزار چھے سو پچھتر سے آٹھزار ایکسو اسی طرح سے مکعی کی بات کریں تو تین ازار دو سو سے تین ازار چار سو اگر بات کریں تل کی تو اس کے ریٹس بارہ ہزار سے چودہ ہزار آٹھ سو تل مارکیٹس میں تین سو سے چار سو جو ہے وہ اضافہ ہوا اسی طرح سے منجی کی بات کرتے ہیں تو منجی کے ریٹس اٹھارہ سنتالیس کی بات کریں تو چار زار سے چار زار ایکسو پچاس ستارہ اٹھارہ گیارہ ایکسو کی بات کریں تو پینتالیس سو سے پانچ زار ایکسو پچاس اور اسی طرح سولہ بان میں پندرہ جیلو نو کی بات کریں تو چار زار چار سو سے چار زار چھے سو نوے میں آنکھ پہ کچھ دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منجی کے تو یہ ریٹس ہمارے آنے چل رہے تو ہوتا ہے یہ کہ درمیان میں جو آرتی ہیں نا کیونکہ مریم ایبی نے تو کہہ دیا تھا کہ آرتیوں والا ہم نے تو کسان کے ساتھ ڈیکٹ ہو گئے لیکن کوئی ڈیکٹ نہیں ہے کیا ہے یہ مزاق تھا سارا جو ہمیشہ سے غریب عوام کے ساتھ ہوتا ہے یہ کہانییں کروا کے چلے جاتے ہیں اب آرتی جو ہے وہ پانچ چھ سو ہزار پہ جو ہے وہ درمیان میں رکھ رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا باتی آپ اگر منڈیوں تک پہنچائیں اپنا مال تو آپ کو کافی فیدہ ہو سکتا ہے لیکن کیا کرے بیچارہ کسان قریب اتنا ہے کہ اس کے پاس کیا ٹیکٹ ریالی یہ سارا بندوبست کہاں سے وہ کرے جس کے پاس دو اکڑے تین اکڑے وہ کہاں سے ٹیکٹ ریالی لے آئے گا اور اتنا سارا وہ سارا سسٹم جا ہے وہ اپنا سنبھالے گا تو اس طرح سے گندم کی بات کریں تو گندم کی مارکی اس وقت بہت اچھی جا رہی ہے اوپن مارکیس میں ریٹ تین ازار تین س اور مختلف منیوں میں جو ہے وہ انتیس سو پچاس تک ریٹ جا چکے ہیں مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا خیال شکریہ